بھارت کو نیوزی لینڈ نے بہت ہی امپورٹنٹ میٹ یا یوں کہہ لیجئے کہ ورچویل کوارٹر فائنل میں ہلا کر رکھ دیا ہے یہ وہی بھارتی ٹیم ہے جس کا کرکٹ بورڈ دنیا کی سب سے بڑی فانانشلی سب سے سٹرانگ اور بڑے بڑے کھلاریوں کو شامل کرنے والی لیگ چلا رہا ہے میں پری ماچ انالیسز میں اظہار کر رہا تھا بھارت کو نیوزی لینڈ نے بہت ہی امپورٹنٹ میٹ یا یوں کہہ لیجئے کہ ورچویل کوارٹر فائنل میں ہلا کر رکھ دیا ہے یہ وہی بھارتی ٹیم ہے جس کا کرکٹ بورڈ دنیا کی سب سے بڑی فانانشلی سب سے سٹرانگ اور بڑے بڑے کھلاریوں کو شامل کرنے والی لیگ چلا رہا ہے جس آئی پیل کی میں بات کر رہا ہوں جیہا آئی پیل جو کہ ٹی ٹوانٹی کرکٹ کی دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے جسے بھارت چلا رہا ہے اور اسی لیگ میں جو ایک ٹیم ہے وہ اب سات ہزار کروڑ روپے کی بکی ہے جو کہ بھارتی سات ہزار کروڑ روپے ہیں جہاں پہ گنتی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ وہ ٹیم آج ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں دنیا کے سامنے جس طرح سے اس ٹیم نے اپنے دیکھنے والوں کو شوک کیا ہے ڈسپوائنٹ کیا ہے یہ اس کی مثال نیر پاسٹ میں کہیں نہیں ملتی بھارتی ٹیم نے اتنا برا کسی بھی ورلڈ ایونٹ میں نیر پاسٹ میں کبھی بھی بھی پرفارم نہیں کیا کہ اس وقت بھارت کے اوپر اس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سے باہر نکلنے کے خطرات مندلانا شروع ہو گئے ہیں بہت بڑا جھٹکا ہے بھارتی ٹیم کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کرکٹ فینز کو دیکھئے بھارت کے کرکٹ فینز جو کہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں موجود تھے سٹیڈیم کے اندر بھارتی ٹیم کو چیئر اپ کر رہے تھے وہ بھارتی ٹیم ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک پہاڑ ثابت ہوئی ہے اپنے کرکٹ فینز کے لیے آج ڈلی میں ٹوٹیں گے بہت سارے کیا ٹوٹیں گے ٹی وی ٹوٹیں گے کیا ڈلی میں ٹی وی ٹوٹیں گے یہ آپ ضرور مجھے بتائیے گا دوسروں کو ایک ٹی وی کے ساتھ ایک ٹی وی فری دینے کا مشورہ دینے والے بھارتی میڈیا کو کیا اس کا غرور لے ڈوبا یہ مدھائیے گا مجھے کہ آپ آسمان پر اڑنے والی بھارتی ٹیم کے آج کیویز نے پر کاٹ دیئے ہیں اور وہ زمین پر آنگری ہے